ہائے گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر نیو میلی ویلوگ تو گائز دیس ایز می آن بائیس اور آپ دیکھ رہے ہو ویلوگر ایکس چینل سب سے پہلے آپ کا بھائی اٹھتا ہے اور ٹائم دیکھتا ہے تو ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور آج تو سورج بھی اپنے عروج پر نکل آیا ہے تو آپ کے بھائی نے سوچا کہ آج نہا لیا جائے اور نانے کی قسم بھی توڑ دی جائے نانا بھی ضروری ہے پھر میں جلدی سے کپڑے نکالتا ہوں اور نانے کے لیے چلا جاتا ہوں فائلن میں نہا کے ریڈی ہو جاتا ہوں اور اپنے بھائی کو دیکھو بچہ لگ رہا ہے نا بچہ اس لیے نہیں بنا کہ کہیں جانا ہے بس کبھی کبھی نانے کی قسم بھی توڑ دی جائے نا تو آپ کے بھائی نے آج قسم توڑ دی پھر میں اپنی گواواس آکے نکالتا ہوں اور بچوں کو سکول لینے کے لیے چلا جاتا ہوں کیونکہ مجھے تو چھٹی ہیں میں تو نہیں جا رہا لیکن بچوں کو تو سکول سے واپس لانا ہے نا ایک تو ہمارا ڈیٹی روٹ اتنا صاف ہے کہ بائیک کا ہینڈل چھوڑ بھی دے تو خود چلنے لگ جاتی ہے بہت مشکل سے اس گاڑی کو کراس کرتا ہوں ایک آج سے بائیک چلا رہا ہوتا ہوں اور ایک آج سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے لیکن آپ لوگ پھر بھی سبسکرائب مجھے نہیں کرتے اچانک درزی کا خیال آتا ہے کہ اس کے پاس میں نے سوٹ سلائی کرنے کے لیے دی ہوئے تھے وہ ابھی تک سلائی ہوئے ہیں یا نہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ میرے سوٹ بن گے لیکن وہ کہتے کہ آپ کے سوٹ نہیں بنے کافی دینوں سے دی ہوئے ہیں لیکن ابھی تک نہیں بنے اوپر سے آپ کو بھائی کو شادی آ رہی ہے اور انہوں نے ابھی تک سوٹ سلائی نہیں کیے خیر کوئی نہیں فائنلی پھر شام ہو جاتی ہے اور ہم آ جاتے ہیں بازار شوپر شوپر اس لیے آتے ہیں کہ علی کی چھوٹی سیسٹر کلاس میں فرسٹ آئی ہے وہ ضد کرتی ہے کہ مجھے گفٹ ہی چاہیے تو ہم گفٹ لینے کے لیے شوپر آ جاتے ہیں کافی گفٹ ہم نے دیکھے کافی گوڑیاں دیکھی بہت کچھ دیکھا لیکن کوئی ہمیں پسند نہیں آیا کہ کیا اس کے لیے لے کے جائیں چھوٹے بچوں کے لیے گفٹ کار تو بتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ انہیں کیا پسند ہے پانلی ہمیں ایک گفٹ پسند آتا ہے اور ہمیں اسے نیچے تروا لیتے ہیں جب اسے نیچے تروا آتے ہیں تو یہ بلکل پسند نہیں آتا تو اور کوئی ٹرائی کرتے ہیں علی گفٹ پسند کر رہا ہوتا ہے اور سب سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل ایکن کو بھی کلک کر دو اور کمینٹ کر کے یہ بتاؤ کہ میرے بینی ویلوگ آپ کو کیسے لگتے ہیں پھر ہمیں یہ گوڑیاں پسند آ جاتی اور یہ بہت اچھی چلتی ہے اس کو ہم پیک کرواتے ہیں اور یہ گوڑیاں کتنے کیا ہی ہوگی کمینٹ میں ضرور بتاؤ اور کون اپنے چھٹے بین بھائیوں کا خیار رکھتا ہے وہ بھی بتاؤ پھر ہم جلدی سے اس کو پیک کرواتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں گھر تو پیٹھنے کا کوئی چانس ہی نہیں پیدا ہوتا جیسے ہی گھر آتا ہوں کھانا تھوڑا سا کھاتا ہوں اور ان کی پھر سے کال آ جاتی کہ بھائی آج وہ پھر چلے اور چاہے پینی ہیں ہاتھی تو آج بہت ہینسم لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آج یہ سکول فرینڈز کے ساتھ ہے توہر پر تھا اور ان کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا پھر احمد کے ساتھ ایک پپ جی کا روم لگاتا ہوں اور جیت جاتا ہوں یہ پپ جی کا بہت بڑا نوبڑا ہے جسے بلکل کھیلنی نہیں آتی پہلی پھر چاہے آ جاتی اور جلدی سے اسے ختم کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں